بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر کنڈیڈیٹ ویلکم ٹو وی آف لرننگ تاکہ اس مباد پولیس سے ریلیٹیڈ آنے والی تمام ترنی ویڈیو کے اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتے رہے سب سے پہلے آپ لوگوں کا جو انٹرویو کا غاز ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے انٹرویو کے تعرف سے ہوتا ہے تو سب سے پہلے سمپل زبان میں اگر آپ لوگوں کا کانسٹیبل کے لیے انٹرویو ہے تو انٹرویو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا نام پوچھتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو تعریف ہوتا ہے تو نام میں آپ لوگوں نے سمپلی اپنا نام بتانا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے تعریف والے پارٹ میں اپنا نام اپنی تعلیم اور اپنے اگر آپ لوگوں کے پاس کچھ تجربے ہیں صرف اس کا ذکر کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں نے رکھی کہ آپ کی شہر کی مشہور چیز کیا تو موسٹ ایمپورٹنٹ کوسٹن ہے یہ what is the famous things of your city تو آپ لوگوں کا جو شہر ہے اس کی مشہور چیز کیا ہے تو جس طرح مثال کے طور پر آپ لوگوں کے لئے یہاں پر میں نے کوسٹن لکھا ہوا ہے سٹیز آف فلاور پشاور جو ہے وہ پھولوں کے لئے مشہور ہے ان کے شہر کی جو مشہور چیز ہے آپ لوگوں نے وہ بتانی ہے تو یہ موسٹ امپورٹنٹ کوسٹن ہے یہ کوسٹن موسٹلی جو کنڈیڈیٹ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ لوگوں نے اپنے جو شہر کے اپنے علاقے کی مشہور چیز آپ لوگوں نے بتانی ہے تو آپ لوگوں نے اس حوالے سے گوگل پر سرچ کر لینا ہے کہ آپ لوگوں کا جو شہر بھی ہے اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو آپ کے شہر کی مشہور چیز مل جائے گی تو نیکسٹ آپ لوگوں سے اسلامیات کے ریلیٹڈ آپ لوگوں سے کیا کیا کوسٹن پوچھے جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے اسلامیات سے ریلیٹڈ جو کوسٹن پوچھے جاتے ہیں وہ اسمانی کتابیں کتنی ہیں اور کون کون سے اور کن کن انبیاء اکرام پر نازل ہوئی ہیں جنگ اور جہاد میں فرق کیا ہے وضو کے فرائز کیا ہیں دعائے کنو سنائیں یا کوئی ایک کلمہ آپ لوگوں سے پوچھے جاتے ہیں تو اسمانی کتابیں جو یہ سب سے پہلے اس کوسٹن کو دیکھ لیتے ہیں اسمانی کتابیں کتنی ہیں کن کن انبیاء اکرام پر اسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ٹوٹل اسمانی کتابیں کتنی ہیں چار ہیں تو پہلی جو کتاب ہے تورات ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے دوسری جو کتاب ہے اسمانی کتاب وہ زبور ہے جو کہ حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے تیسی جو کتاب وہ انجیل ہے انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے چوتھی جو کتاب ہے اس کا نام ہے قرآن مجید جو کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس کے علاوہ نیکس جو کوسٹن ہے جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہیں پر ڈسکس کر دیتا ہوں جنگ وہ ہوتی ہے جو ہم اپنے بچاؤ کے لئے جبکہ جو جہاد ہے جہاد فش سبیلاللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے لڑا جاتا ہے یعنی کفار سے کافروں سے لڑنا مرنا اور مارنا جو ہے وہ جہاد قلاتا ہے اس کے بعد نیکس کوسٹن دیکھ لیتے ہیں وضو کے فرائز کتنے ہیں یہ کوسٹن بھی اکثر اوقات انٹرویو میں پوچھ لے جاتا ہے کہ وضو کے فرائز کتنے ہیں تو وضو کے ٹوٹل جو ہیں چار فرائز ہیں پہلا جو فرض ہے تین بار چہرے کو مو کو دونا دوسرا جو فرض ہے تین بار ہاتھوں کو کونیوں تک دونا تیسے جو فرض ہے نمبر تین چوتھائی سر کا مسا کرنا جبکہ نمبر چار جو ہے تین بار پاؤں کو تہنیوں تک دونا نیکس جو کوسٹن ہے جی اکثر اوقات آپ لوگوں سے دعائی کنوز سن لی جاتی ہے ایمان مفصل یا ایمان مجمل بھی آپ لوگوں سے سن لی جاتی ہے یا کوئی ایک کلمہ بھی آپ لوگوں سے سن لیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اکثر یہ پوچھ لی جاتا ہے کہ نماز کے فرائز کتنے ہیں ٹوٹل اور اس کے علاوہ نماز کے فرائز کون کون سے ہیں تو نماز کے ٹوٹل جو ہیں وہ تیرہ فرائز ہیں کل جو فرائز ہیں ٹھیک ہے جس میں سے کسی ایک کا نہ کرنا یا نہ ہونے سے آپ لوگوں کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی یا ادا نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو نمبر ایک جو ہے اس میں بدن کا پاک ہونا نمبر دو کپڑوں کا پاک ہونا نمبر تین ستر یعنی اورات کا ڈھاپنا نمبر چار نماز کی جگہ کا پاک ہونا نمبر پانچ نماز کا صحیح وقت ہونا نمبر چھے قبلے کی طرف روح کرنا نمبر سات نماز کی نیت کرنا نمبر آٹھ تکبیر تحریمہ پڑنا پھر نمبر نو قیام یعنی سیدھا کھڑا ہونا نمبر دس کرات کرنا نمبر یارہ رکو نمبر بارہ سجدہ نمبر تیرہ اتیات پڑنا تو یہ تھے نماز کے فراج جو کے ٹوٹل تیرہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر دیئے ہیں اس کے علاوہ جو آپ لوگوں سے کوسٹن پوچھے جاتے ہیں وہ آپ لوگوں سے کرنٹ افیر کے کوسٹن پوچھے جاتے ہیں تو کرنٹ افیر میں آپ لوگوں سے کس قسم کے کوسٹن پوچھے جاتے ہیں کرنٹ افیر میں آپ لوگوں کی جو تمام آپ لوگوں کی جو گورنمٹ ہے موجودہ آپ لوگوں کی جو موجودہ گورنمٹ ہے کے پی کے سن پنجاب گلوچستان گلگت بلتستان ازاد جمع کشمیر ان تمام طرق جو ہیں گورنر کون ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ سٹیٹ ونگ آف پاکستان کے چیرمین کون ہیں اور اسی طرح سے آپ لوگوں کی جو موجودہ گورنرمیٹ ہے کہ کرنٹ گورنرمیٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کو تمام طرق کوسٹن آپ لوگوں سے پوچھے جا سکتے ہیں انٹرویو میں اس کے علاوہ آپ لوگوں کے تمام جو صوبے ہیں پریونس ہیں خاص کر آئی سیٹی آپ لوگوں کے اسلام آباد پولیس کے جو آپ لوگوں کے انسپیکٹر جنرل ہیں آئی جی ہیں وہ کون ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کو تمام جو آپ لوگوں کے پریونس ہیں چاروں کے چار آپ لوگوں کے پریونس آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے کہ ان کے انسپیکٹر جنرل کون ہیں اور اس کے علاوہ ازاد جمع کشمیر کے جو انسپیکٹر جنرل ہیں وہ کون ہیں تو آپ لوگوں کو تمام طرق پولیس سے ریلیٹر آپ لوگوں کو انفارمیشن ہونی چاہیے اچھا اس کے بعد ایک اور کوسٹن جو کہ اکثر جو ہے کنڈیڈیٹ سے اکثر لوگوں سے انٹرویو میں پوچھ جاتا ہے وہ یہ ہے ہم آپ کو اسلام آباد پولیس میں کیوں رکھیں یا آپ یہ میکمہ کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ کوسٹن تو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ میکمہ کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے جو بیسٹ وے ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات جو ہے وہ بیروزگاری کی ہے تو اگر سیدھی بات کریں تو پہلی بات بیروزگاری کی ہے اگر آپ لوگ یہ بتانا چاہیں تو اگر آپ لوگ یہ نہیں بتانا چاہیں تو آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے جو ہے اس میں اسلام آباد پولیس کا بہت زیادہ شوق تھا تو اس لیے میں اسلام آباد پولیس کو جوائن کرنا چاہتا ہوں یہ میری بچپن کے خواہش تھی تو اس لیے میں اپنی خواہش کو اپنی ڈیزائر کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنی خواہش پر پورا اترنا چاہتا ہوں تو میں اس لئے اسلام آباد پولیس کو جوائن کرنا چاہتا ہوں اور نیکسٹ آپ لوگوں سے انگلیش میں اردو کی انگلیش آپ لوگوں سے پوچھ جاتی ہے اور اسی طرح انگلیش کی آپ لوگوں سے اردو پوچھ دی جاتی ہے جس طرح وہ اپنا کام مکمل کر چکا ہے تو اس کی آپ لوگوں نے انگلیش کرنی ہوگی یہ مسال کے طور پر کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس طرح انگلیش میں تو آپ لوگوں نے اس کی اردو کرنی ہوگی تو یہ میں نے ایک رف سے آپ لوگوں کو سمجھانے کیلئے کوسٹن پوچھا ہے اس طرح کہ آپ لوگوں سے انگلیس کے اندر آپ لوگوں سے کوسٹن پوچھ لیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اکثر جو انٹرویو میں اس قسم کے کوسٹن بھی آپ لوگوں سے پوچھ لیے جاتے ہیں اپنی کوئی سی پانچ آپ لوگوں نے خوبیاں بتانی ہے یا اپنی کوئی سی آپ لوگوں نے پانچ خامیاں بتانی ہے تو آپ لوگ اس سے ریلیٹر خود ہی آپ لوگ اپنا ڈسین لے سکتے ہیں کہ آپ لوگوں میں خوبیاں کیا ہیں اور آپ لوگوں میں خامیاں کیا ہیں ایہوپ کے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند دی ہوگی اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس کے انٹرویو کے لیے چینل کی پلی لیس سے آپ لوگوں کو بہت ساری ویڈیو مل جائیں گی جو کہ آپ لوگوں کے انٹرویو کے لیے ہنٹرٹ پرسنٹ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوں گی اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو آپ لوگوں نے پھر لازمی طور پر جو ہے ایک اچھا سا کمنٹ بھی کرنا ہے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر کے ساتھ بھی لائکن کے برنوں کو نویفکیشن آل کر دینا ہے تاکہ اسی طرح سے ریلیٹڈ آنے والے مزید انفارمیٹیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتی رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ